اللہ حرمان رہیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو بڑی اہم خبریں ہیں میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا نمبر ایک آرمی چیف کی ایک ویڈیو وائرل ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ کس چیز کی ویڈیو ہے اور دوسرا عمران خان کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط اس خط کی کیا ڈیٹیل ہے اس کے اندر انہوں نے قاضی صاحب کو کیا لکھا ہے یہ پوری ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رہتے ہیں پہلے ذرا آتے ہیں آرمی چیف کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جو کہ وہ کسی علاقے میں گئے ہیں تو وہاں دورے کے اوپر ایک معصوم سی بچی ان کے سامنے آتی ہے اور وہ بچی آکے آرمی چیف کو انگلی دکھا کر یوں کہتی ہے کہ آپ ہیں جو ہمیں اس کہر سے بچا سکتے ہیں ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن وہاں کا جو وڈیرہ ہے وہ ہمارے گاؤں کے اندر پانی چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہمارا گاؤں سارا پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے براہ کرم کیونکہ دیکھیں نا اسٹم بچے بچے کو سمجھ آگئی ہے کہ اسٹم طاقت کا ممبا کون ہے اسٹم کون پاور میں ہیں اسٹم کون ایسا شخص ہے جس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ بچی کسی سیاستدان کے پاس کیوں نہیں گئی کسی سیاستدان کو کیوں نہیں کہا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی جو انہی وڈیروں کے پیسوں سے ایم پی اے ایم پی اے ایم اے اور منسٹر بنتے ہیں تو انہوں نے ہمارا کا کام کیا کرنا ہے اور اسٹم تو پاکستان میں ویسے اوورال ایک ایسا محول کریئٹ کیا گیا ہے ایک ایسا سسٹم نظر آ رہا ہے کہ جہاں بھی جاؤ آپ صرف حوالہ دے دو تو بس بات ختم ہو جاتی ہے کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا اتنا خوف اور اتنا ٹیرر پیلا ہوا ہے اتنا خوف تاری ہوا ہے لوگوں کے اوپر تو آرمی چیف نے ادھری کھڑے ہو کے صرف اتنا کہا کہ جا کے اس وڈیروں کو میرا پیغام دے دو کہ آج کے بعد اس گاؤں میں پانی نہیں آنا چاہیے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پھر آپ کا پانی کہاں کہاں سے نکلے گا پھر آپ سارے زندگی پانی مانگتے رہو گے لیکن آپ کو پانی نہیں ملے گا تو وہ ایک ہی دھمکی کافی تھی اس وڈیرے کے لیے کیونکہ اس کا تو پانی ویسے ہی نکل گیا ہوگا یہ دھمکی سننے کے بعد لیکن یہ کہ یہ ایک خوشائن بات بھی ہے کہ چلو آرمی چیف نے کسی بچی کی بات سنی اور اس کے اوپر اتنا ایکشن ہوا اور باقی تو تو اگلے تک جب میسج پہنچا ہوگا تو اس کے تو ویسے پانی ٹھنڈے پاڑی گئے ہوں گے کیونکہ اس جو حالت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ اٹھائے گئے تو پھر واپس شاید نہ گھر والوں کے قابل رہتا ہے بندہ نہ ہی کسی اور کے قابل رہتا ہے زندہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہیں دوسری طرف عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب کو خط لکھ دیا ہے یہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے خط لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر میں اپنی زبان میں آپ کو چیزیں ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں عمران خان نے لکھا ہے کہ جی قاضی فائز عصہ صاحب چھوڑے مشرف صاحب کو چھوڑے دوسرے کیسز جو پرانے پڑھ گئے جن کو آپ لائیو ٹرانس ٹرانس میشنیں کر کے لوگوں کو دکھا کر اس کیس کو دیکھیں جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے لیکن ہمیں ایک کنونشن تک کرنے نہیں دیا جا رہا چھوڑیں اس کیس کو یہ اپنا جو آڈنس وغیر آپ لے کر بیٹھے ہوئے اس کیس کو دیکھیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو چکا ہے لیکن پی ٹی آئی کی لوگوں کو اب بھی اٹھا کر غیب کیا جاتا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا نہ ہی عدالتوں میں پیش ہوتے نہ ہی ان کو کوئی رہا کرتا ہے وہ لوگ تب سامنے آتے ہیں جب وہ آ کر کسی ٹیلی ویزن کے اوپر یا کسی صحافی کو انٹریویو دے رہے ہوتے ہیں یا تو پھر وہ پرس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں خدا رہا اس چیز کی طرف دیکھیں آپ وقت کے قاضی ہیں اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اللہ نے آپ کو اس منصب پر بٹھایا ہے تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ چیزیں شامل ہوں گی کہ اس ٹیم کے جو قاضی تھے کیا آخر تاریخ تو مورخ لکھے گا آج نہیں تو پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد لیکن تاریخ لکھی جاتی ہے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی یہ سب لوگ جانتے ہیں تو خدا رہ اس چیز کی طرف دیکھیں آج بھی پی ٹی آئی کا نشان چھننے کے لیے سو حربے کیے جا رہے ہیں لوگوں کو توڑا جا رہا ہے لوگوں کو دھمکایا جا رہے ہیں ان کے کاروبار ان کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں جس پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے میڈیا میں نام لینے تک پابندی ہے میڈیا کوریج تک پابندی ہے کوئی کرونشن نہیں کر سکتے لوگ اٹھائے جاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں ابھی بھی جو نہیں بھی اٹھائے ہوئے ان کی بھی جان کو خطرہ ہے وہ اسٹم روپوش ہوئے ہوئے تو خدا رہا اس چیز کا نوٹس لیں اور اس چیز کو دیکھیں ورنہ تاریخ میں آپ کا نام بھی ان ججوں میں لکھا جائے گا جو پچھلی ماضی میں ہسٹری میں لکھے جاتے رہے ہیں اگر آرمی چیف ایک حکم سے کسی وڈیرے کا موں بند کر سکتا ہے اور کسی وڈیرے کا پانی نکال سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا پھر سابر پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دی جارہے کبھی اس کی بیوی کی کردار کو شکی جاتی ہے کبھی اس کے بہنوں کی کردار کو شکی جاتی ہے کبھی اس کے بیوی کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے اپنے وکیل کے ساتھ کبھی جناب اس کو عوضے سے ہٹا دو کبھی اس کو جیل میں ڈال دو کبھی اس کے اوپر توشہ خانہ ڈال دو کبھی اس کو الکادر ٹرسٹ کیس ڈال دو کبھی سیفر کیس ڈال دو آخر کب تک یہ ڈراما چلتا رہے گا اور وہی کیسز اسی سپریم کورٹ کے اندر پڑے ہوئے جو کہ دیکھ کر راضی نہیں ہیں تو عمران خان نے کازی فائز سا کو جھنجوڑا ہے وقت کے کازی کو ایک مرتبہ کے خدارہ ان چیزوں کے اوپر نوٹس لیں ان چیزوں کو بھی دیکھیں یہ بھی آپ ہی کی کورٹ میں پڑی ہوئے ہیں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر دیکھنا اور فیصلہ کرنا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کازی فائز اس کا کیا رییکشن دیتے ہیں اس کے اوپر کتنا عمل درامت کراتے ہیں کیونکہ آرمی چیف کے ایک ہی اشارے پر ایک ہی فیصلے کے اوپر یا ایک ہی آرڈر کے اوپر تو سارے عمل درامت ہو جاتے ہیں لیکن ایک ملک کے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اور سابقا وزیراعظم اس نے خط لکھا ہے دیکھتے ہیں اس کے اوپر کازی صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں اور آگے اس کی کیا اپ ڈیٹ ہوتی ہے دوسری طرف نواز شریف اس ٹم بھاگنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ انقریب یہاں سے لڑشو ہونے والے ہیں دوبارہ دبائی جدہ یا پھر لندن کی ٹکٹ کنفرم ہونے میں ابھی پراسس شروع ہو چکا ہے دیکھتے ہیں یہ کھیل کب تک جاری رہتا ہے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو ہرانا عمران خان کی چال کو سمجھنا نہ ممکن ہے جس طریقے سے عمران خان نے یہ بریسٹر گوھر والی چال کھیل کر ان سب کو حیران و پریشان کر دیا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم